آڈیو لیگز کا معاملہ شدت اختیار کر گیا تحقیقات کے لیے عمران خان سپریم کورٹ پہنچ گئے درخواست ظاہر کر دی تحقیقات کے لیے جڈیشل کمیشن یا مشترکہ تحقیقاتی تین بنائی جائے موقف یہ اپنایا کہ وزیراعظم ہاؤس اور آفس کی نگرانی ڈیٹا ریکارڈنگ اور آڈیو لیگز کو غیر قانونی طور قرار دے کر ذمہ داروں کو سزا دی جائے درخواست میں ایف آئی ایپ امرہ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا امران خان کی مقبولیت سے مخالفین میں خوف کا عالم آڈیو لیگز سے مقبولیت کو نقصان پہنچانے کے جتن آڈیو لیگز کی تحقیقات کے لیے عمران خان نے سپریم کورٹ سے رچو کر لیا عمران خان نے آڈیو لیگز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا جی آئی ٹی ورانے کی استعدادہ کر دی درخواست میں موقف اکنیا گیا ہے کہ وزیر آسم ہاؤس اور آفیس کی نگرانی ڈیٹا ریکارڈنگ اور آڈیو لیگز کو غیر قانونی قرار دے کر ذمہ داروں کو سسا دی جائے حکومت اور متعلق آثورٹیز کو مسید آڈیوز کی لیگ روکنے کا حکوم دیا جائے درخواست میں وزارت داخلہ، دفاع، آئی ٹی، وزارت اطلاعات، ایف آئی اے اور پیمرہ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے ایک بار پھر نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے تندر سپان راجہ صاحب نے میاں نواشیوں سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے بول کا پروگرام اب پتا چلا لہور کے اسپطالوں میں بھی مسیح نہیں فیرون بیٹھے شام سات بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا پیسٹھ فیصد صارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا خون ہلکا حوالدار کا ہی ہوتا ہے پولیس کے خلاف تو نہ جانے کتنے پروگرام سے کیونکہ بول ہے نمبر ون سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے